تو جہاں یہ جملہ ہمارے ذاکرین ہمارے خطبہ ہمارے علماء یہ جملہ بولتے ہیں کہ سید ہو ایک دن کا بھی سید ہو اس کا احترام کرنا ہے تو وہاں یہ جملہ بھی آج سے ایڈ کرنا ہے کہ سائیکل پہ جو آیا اس کا بھی احترام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ممنین اکرام ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے عظمت سادات کے مطلق تو اس پر میں گفتو کرنا چاہتا ہوں اور اس سے کچھ نقاط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آئیے پہلے ویڈیو دیکھئے پھر بات کرتے ہیں اچھا یہ ویڈیو تو آپ نے ظاہرہ سوشل میڈیا پہ کافی دیکھی ہے کہ یہ جو کبرڈی ایک ہمارے پاکستان برخصوص انڈیا اور پاکستان پنجاب کی ایک ثقافت ہے یہ اور یہ ایک کھیل ہے کبرڈی جس میں ظاہرہ یہ ریسلنگ ٹائپ ہوتا ہے اس میں ہار جیت بھی ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے پہلوان ہوتے ہیں گرایا جاتا ہے اور ظاہرہ یہ کھیل جو ہے اس میں وہ عزت و احترام والا کوئی معاملہ نہیں رہتا بڑا ایک سبق ہے دنیا نے پوری نے دیکھا کہ یہ چونکہ یہ وہ خاندان ہے آلِ نبی ہے اولادِ اہلی ہے امام حسین کے خاندان ہے تو وہ ایک سبق دنیا والوں کو ایک نمونہ اس نے رکھ دیا ایک میار رکھ دیا عزت و احترام کا میں چند ایک پہلو اس میں دیکھتا ہوں دیکھئے ہماری اکثر مجالس میں بڑے بڑے جلسوں میں ہمارے ذاکرین خطیب حضرات اور ہمارے گھروں میں محافل میں یہ جملہ عام یہ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں کے سید بچہ ہو چھوٹا بچہ ہو ہمیں اس کا بھی عدب و احترام کرنا ہے کیوں کرنا اس بچے کا احترام اس کی عزت کرنے کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخر نبی علیہ الصلاة والسلام ہمارے مولا علی پہنٹن پاک چھاردہ معصومین ان سے ان کے ان کا عدب کرنا ہے اصل میں اس بچے کا عدب نہیں کرنا تو بچہ چھوٹا ہو اس کا بھی احترام کرنا ہے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ جملہ بولنا چاہیے بچہ چھوٹا ہو بچہ بڑا ہو اس کا احترام کرنا چاہیے سید غریب ہو سید سائیکل پہ بیٹھا ہو سید مرسڈی پہ بیٹھا ہو سید لکسز لینڈ کروزر پہ بیٹھا ہو سید کا احترام کرنا ہے یوں نہیں سائیکل پہ آیا ہے غریب ہے مارا ہے اس کو کہیں اس کو ایک طرف بٹھا دیں اس کو کھانا بھی نہ پوچھیں وہ ایک امیر ہے ایک فارم ہاؤس ایک کروڑ پتی ہے ایک وی ایٹ پہ آیا ہے اس کے عدب کو پیرو مرشد مرشدہ سید میں تو آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں وہ سائیکل والے کا نہیں کر رہا وہ سید کا احترام نہیں ہے اس کی گاڑی کا احترام ہے اس کی دولت کا احترام تو جہاں یہ جملہ ہمارے ذاکرین ہمارے خطبہ ہمارے علماء یہ جملہ بولتے ہیں کہ عدب و احترام چھوٹے بچے کا بھی ہو سید ہو ایک دن کا بھی سید ہو اس کا احترام کرنا ہے تو وہاں یہ جملہ بھی آج سے ایڈ کرنا ہے کہ سائیکل پہ جو آیا اس کا بھی احترام کرنا ہے اتنا ہی جتنا وہ وی ایٹ پہ وہ کروڑ پتی وہ بینک بیلنس وہ افزر وہ عودہ وہ شورت وہ دولت اس کا بھی احترام اسی طریقے سے کرنا ہے وہ سائیکل والے کا بھی احترام سید کا کرنا ہے اس کی دولت کا نہیں کرنا ہے ممکن ہے وہ جو سائیکل پہ بیٹھا ہے وہ محمد والے محمد کے کتنا نزدیک اس کا تقویہ اس کی پریزگاری اس کی قربت محمد والے محمد کے نزدیک کتنی ہو وہ کیسا بات سے فقر ہو مولا علی علیہ السلام کے لیے حسن حسین علیہ السلام کے لیے کتنا اس کا قربت ہو وہ کتنا اپنے اس بیٹے پہ فقر کرتے ہوں ایک چیز تو ہمیں یہ سامنے رکھنی ہے عظمت سعداد پر سعداد عزت پر اور دوسرا ہمیں جو سامنے اپنے چیز رکھنی ہے ہمیں ان کے کردار کو امام حسین علیہ السلام وہ سید ہیں جن کی وجہ سے ہم اس سید کا احترام کر رہے ہیں ہمیں ان کی سیرتِ طیبہ پہ ان کے احکامات پہ عمل کر کے ان کے کردار ان کے گفتار ان کے سیرتِ طیبہ ایسا محلے میں ایسا علاقے میں اپنا رہن سین ہو کہ دیکھ کر ہمیں دیکھ کر ان کے غلاموں کو دیکھ کر ہم ان کے نوکر ہیں ان کے غلام ہیں وہ ہمارے آقا ہیں ہمارے مولا ہیں ہمیں دیکھ کے کہیں کہ جس کے غلام کا یہ کردار ہے ان کے آقاؤں کا کتنا کردار ہوگا ان کے سیرتِ طیبہ واقعا وہ سچے ہیں یہ بھی ہمیں اپنے کردار کو بھی بلند کرنا ہے اور بالخصوص سعداد کو بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کا کردار گفتار رہن سین ایسا بنانا ہے سعداد کو بھی کہ ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ عمل حاصل کریں ان کے پردے کو ان کی شرافت کو ان کے اخلاق کو ان کے نماز کو ان کے قرآن کو دیکھ کر پھر سبق حاصل کریں کہ ہمیں سعداد کی صیرت پر عمل کرنا ہے تو یہ سارے انقاط جو ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے مولا علیہ السلام کی صیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے ہمیں کار والے سید کا اور سائیکل والے سید کا برابر احترام کرنا ہے اور سعداد کو بھی اپنے بڑوں کے لیے باہت سے فخر بننا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف